وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے میعار قرار دیا ہے اپنی ایمان کو جانچنے کا اپنی ایمان کو دیکھنے کا کہ ہم ایمان میں کہاں تک سچے ہیں ہم ایمان میں کہاں تک خالص ہیں تو جب تک ان صحابہ کی سیرت نہیں پڑھیں گے ان کے حالات کو نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم کو پتہ نہیں چلے گا کہ ایمان کیا ہے اللہ کی نبی کی سنت پر چلنے کا طریقہ کیا ہے اس لیے ان کی سیرت کو جاننا ضروری ہے اور پھر اس لیے بھی ان کی سیرت کو جاننا ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ اللہ کے دین کی خاطر قربانیہ دینے والے اور اللہ کے دین کی خاطر اپنے جان و مال خرچ کرنے والے لٹانے والے کون لوگ ہیں ہاں وہاں پر بھی آپ کو صحابہ کی سیرت پڑھ کر پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے سچی محبت کرنے والے تھے تو بات کر رہے تھے بیجی طرح ابن مسعود نے فرمایا کہ اس امت کے سب سے نیک لوگ سب سے متقی سب سے پرہزگار سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر چلنے والے یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کی سیرت کو پڑھنا جاننا ہمارے دین کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے اس لیے پرویتوں میں آتا ہے کہ صلف صالحین تابعین آئمہ اکرام کے دور میں لوگوں کو صحابہ کی سیرت اس طرح پڑھائی جاتی تھی کہ جس طرح قرآن کی صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں صحابہ کی سیرت بچوں کو بڑھوں کو مردوں کو عورتوں کو اس انداز سے پڑھائی جاتی تھی کہ جس طرح قرآن کریم کی صورتیں حفظ کروائی جاتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ اگر ہمارے لیے کوئی نمونہ ہے آئیڈیل ہے تو یہ لوگ ہیں اور آج ہم ہماری نسلیں برباد ہیں اور ہم بھی گمراہیوں میں ترہ ترہ کے گمراہیوں کا شکار ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ پتہ نہیں کہ صحابہ ہوتے کون ہیں پتہ نہیں کہ ان کی سیرت کیا ہے پتہ نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں ان کی کیا آدمتیں ہیں تو اس لئے بھائیوں ضروری ہے خصوصاً آج کے اس گمراہیوں کے دور میں ہمیں ان آدمتوں کے پہاڑوں کی ان روشن ستاروں کی ان کی تاریخوں کو جاننا ان کی سیرتوں کو پڑھنا اور یقین کریں کہ اگر آپ آدمی دل کی گہرائی سے کسی صحابی کی سیرت کو پڑھتا ہے تو وہی اس کے ایمان کو تعدہ کرنے کے لئے کافی ہے